موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بہت زبردست سے چیوی وائٹ ساوس چکن رول کی ریسپی اس کے لئے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے تو چلے ہم اپنی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں وائٹ ساوس کے لئے ہم یہاں پہ لیں گے ون تی سپون بٹر یہ بٹر چلا گیا ہمارا اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون ہی جتنا کوکنگ وائل ساتھ میں اس میں جائے گا ون ٹی بل سپون میدہ ہلکا سمیدے کو بٹر اور وائل کے ساتھ فرائی کریں گے دیکھیں یہ ہلکا سا فرائی ہو گیا ہے اب ہم اس میں ون کپ ملک ایٹ کریں گے یہ ون کپ ملک چلا گیا بہت سلو ہیٹ پر یہ کام کریں گے اب اس میں جائے گا ہاف ٹی سپون چکن پوڈر ہاف ٹی سپون چکن پوڈر ہاف ٹی سپون اس میں جائے گی پیسی ہوئی کالی مرچ یہ پیسی ہوئی کالی مرچ چلی گئی تھوڑا سا دودھم اور ڈالیں گے کیونکہ یہ تھک ہو رہا ہے ورکل سلو ہیٹ پر دم والی ہیٹ پر میں یہ کام کر رہی ہوں اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون سویا سوس ساتھ ہی اس میں میں ڈال رہی ہوں ہاف کب جتنی موزریلا چیز اور زبردست یہ چیزی سا سوس ہوگا ہمارا کورٹن ٹی سپون اس کے اندر ہم ڈالیں گے کٹی ہوئی لال مرچ اور کورٹر ٹی سپون اس کے اندر جائے گا گارلک پاورڈر یہ گارلک پاورڈر چلا گیا کورٹر ٹی سپون چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اب ہم اس کو اتنا پکائیں گے سلو ہیٹ پر کہ یہ چیز ہماری میلٹ ہو جائے ایک سے دو ٹیبلک پون ملک میں اس کے اندر اور ڈائٹ کروں گی تو دیکھیں سوس میں نے آپ کے سامنے بنا لیا تھا بیچ کی کچھ ویڈیو یہ ڈیکارڈ نہیں ہو سکی پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر آدھا کپ شملا مرچ آدھا کپ وائل میکرونی آدھا کپ گاجر اور دو سے تین ٹیبل سپون بندگو بھی اور آدھا کپ وائل چکن اس کے اندر ڈالی اور اس کو اچھی طرح مکس کر لیا اور چولا بند کر دیا اب یہ تھنڈا ہو جائے گا پھر ہم اس کی فلنگ کریں گے رول کے اندر تو چلیں اس کو روم ٹیمپریچر پر رکھتے ہیں تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے تو دیکھیں یہاں ہم نے یہ منی سائز کے مانڈا پٹی لے لی ہے آپ اگر ان کو بولیں گے کہ ہمیں منی سائز کے رول بنانے تو وہ کاٹ کے دے دیں گے اس طرح ہم نے بیٹر رکھا اور یہ میدے کا ہم نے بنایا تھا پانی میں کھول کے یہ کیا جس طرح ہم رول کا شیف دیتے ہیں اسی طرح ہی اس کا شیف دینا ہے سائٹ سے ہم نے یہ فول کیا اس کے اوپر بھی تھوڑا سا یہ میدہ لگائیں گے تاکہ اچھی طرح سے یہ چپک جائے اور دیکھیں کتنی آرام سے یہ رول بن گیا ہے تھوڑا سا یہاں پر گلو لگا دیں تاکہ یہ چپک جائے اچھی طرح سے یہ دیکھیں اسی طرح میں سارے رول بنا لوں گی اور پھر اس کو ہم فرائی کریں گے اس کو ہم فریزر میں بھی رکھ سکتے رمضان آنے والے تو کافی کام آئیں گے رمضان میں تو چلیں میں سارے اسی طرح بنا لیتی ہوں اور پھر آپ کے سامنے ہم اس کو فرائی کریں گے دیکھیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے رول سارے ہم نے فل کر لیے تھے اب ہم ان کو فرائی کرتے ہیں ایک سائٹ سے جیسے ان پر کلر آئے گا ہم ٹرن کر دیں گے اس کی سائٹ تو دیکھیں چار سے پانچ منٹ کے اندر کتنے زبردست سے یہ فرائی ہو گئے ہیں ان کو نکال لیتے ہیں تو دیکھیں یہ تھی ہماری آج کی زبردستی چیزی وائٹ سوس چکن رول کی ریسپی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت زبردست ریسپی ہے پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک بہت زبردست ریسپی کے ساتھ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھئے گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی